دیکھو بٹا یہ بھی سوال بہت ایجی ہے اس میں آپ کو دو سپرنگ دیئے ہیں ایک ماس دیا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے اس ماس کو ایکس ڈسپلی کرتے ہیں تو بتائیے جب یہ مین پوزیسن سے پاس ہوگا تو وہ آپ کا کتنی ویلوسٹی ہوگی جائزی بات ہے یہ بھی law of conservation of energy پہ داریت ہے کہ جب بھی آپ کسی سپرنگ کو سپرنس کرتے ہیں یا لانگ کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اس میں energy store ہوتی ہے یہاں ایک نہیں دو سپرنگ ہیں ہم نے ہمیشہ بتایا ایک سے زیادہ سپرنگ ہے تو بس آپ کو کامبینیشن دیکھنا ہے کہ series میں ہے کہ parallel میں ہے اور ان کا effective نکال لینا ہے باقی energy store تو آپ جانتے ہیں half کے ایکس square ہوتی ہے اور جب مین پوزیسن سے پاس ہوگی تو مین پوزیسن پر کیا ہوتا باڈی کے پاس کیبل آپ کے پاس جو ہے kinetic energy ہوگی کام بن جائے گا series کے اور پیلل میں میں نے آپ کو کیا سکھایا ہے کہ اگر کوئی سپرنگ کا ایک سرہ fix ہے دوسرا ماس سے جڑا ہے اس کا بھی دیکھیں ایک fix ایک ماس سے تو اس کا مطلب کیا ہے پیلل میں ہے یعنی k1 k2 parallel میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو effective ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا k1 plus k2 بس کام بن گیا ہے جب آپ اس کو x پریس کریں گے تو کتنی kinetic energy اس واری کتنی potential energy store ہوگی half kx square کہ آپ کو effective تھا parallel میں تھا کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کبھی ماس کا ایک سرہ spring کا ایک سرہ mass سے اور ایک fix ہوتا ہے تو وہ parallel کہلاتا ہے اور parallel کا combination آپ جانتے ہیں k1 plus k2 plus k3 ہوتا ہے series کا بھی آپ جانتے ہیں یہاں پہ آپ کو mean position پہ velocity چاہیے تھی جو جتنی اس نے extreme position پہ energy store کر لی ہے وہ ہی release کر دے گی in form of kinetic energy کے کس میں جب mean position پہ پہنچے گا کیا چاہیے آپ کو velocity چاہیے تو velocity کا square ہو جائے گا kx square upon m کے آپ جانتے ہیں کیا ہے k1 plus k2 into x square upon m کے velocity چاہیے تو root لے لیجے تو یہ ہو جائے گا k1 plus k2 m right upon m کا under root ہو جائے گا اور یہ x باہر آ جائے گا موسیقی موسیقی